کشمیر بنے گا پاکستان ہے حق ہمارا آزادی ہم لے کے رہیں گے ہم چین کے لیں گے آزادی تو کیسے نہ دے گا آزادی ترا باپ بھی دے گا آزادی اگر غیرت بکتی نا بازاروں میں تو ہم ضرور اپنے حکمرانوں کے لیے لے لیتے لیکن افسوس کی بات ہی ہے کہ غیرت نہیں بکتی میں بھارت کو کھلے عام کہتی ہوں ہے حق ہمارا آزادی ہم لے کے رہیں گے آزادی ہم چین کے لیں گے آزادی تو کیسے نہ دے گا آزادی ترا باپ بھی دے گا آزادی ہم آزادی لے کے دکھائیں گے کون سے کشمیر پر ظلم ہو رہا ہے جو پاکستان والی سائٹ ہے کہ انڈیا والی سائٹ جو انڈیا والی سائٹ پر ہے انڈیا والی پاکستان جو ہماری کشمیر ہماری جو ہیں بہنیں بچوں پر ظلم کرے جا رہے لیکن ہم سے برداشت نہیں ہو سکتا اگر ترقی کے اعتبار کی بات کرے تو انڈیا کا کشمیر پاکستان کے کشمیر کو کروز کریا وہاں پر بہت زیادہ ترقی ہو رہی ہے میڈیکل یونیورسٹی ہے کالیج ہے انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے ریلویز ہے سب کچھ ہے تو پھر آپ کے ظلم کی بات کرتے ہیں بات کیجئے پاکستان کے ازاد کشمیر میں بھی آج ہڑتال ہے وہاں پر لوگوں کے پاس آٹانی روٹی نہیں ہے ان کی بات آپ لوگ کیوں نہیں کر رہے ہیں تیرے ہاتھ میں وہ لکیر نہیں کشمیر تیرے باپ کی جاگیر نہیں تو بہارت کے لیے آپ ایسا بول رہے آپ نے کشمیریوں کو ایک دفعہ سنے کہ کشمیری کیا چاہتے ہیں کشمیری یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا ان کا ازاد ہو جائے ان کی جو سٹی ہے بھارت ہم نے کبزے میں کیوں یہ بھارت کی سٹی نہیں ہے وہاں پر تو ابھی جی ٹوانٹی میٹنگ پاکستان کہنا تو پاکستان ہم کیوں بھارت کو دے بھارت کی سموہ وہ نہیں آنا وہ پاکستان کی ہے کشمیر بھارت کہے پاکستان کا حصہ مسلم ہے وہ بھارت سے دیکھ رہے تو آپ اپنے پچھلی اپنے کلینڈر کو اس کو آپ ذرا پیچھے جا کے دیکھیں جب ان کی آزادی کا ہوا تھا تو مسلمان کے حق میں آیا تھا کشمیر دوستو پاکستان منی سو نمبے سے ہر سال پانچ پروری کو کشمیر دیوش کے روپے مناتا ہے اس کے جریعے وہ کتھی طور پر کشمیر کے آجادی کیلئے لڑ رہے آتنگبادیوں کو قرآن تکاری بتا کر کشمیر الگاواد کے آندولن کا سمرتن کرتا ہے دوستو جمہور کشمیر کے پوری ریاست کے حساب سے لگبک بھارت کے پاس آدھے چھیت پر نینترڑ ہے جس میں جمہور کشمیر اور لگدار سملیت ہے جبکہ دوسری طرف پاکستان کے پاس ایک تیائی چھیتر ہے جس میں آجاد کشمیر اور گلگر بلوچستان سملیت ہے اور بھارت کے پاس جو جمہور کشمیر ہے وہ پاکستان اپنا بتاتا ہے اور اسی کو لے کر ہر سال پانچ پروڑی کو آندولن کرتا ہے تو اس بار بھی آندولن ہوا ہے تو چلی دیکھتے ہیں کہ اس بار کے آندولن میں کیا کچھ ہوا یہ کون سے کشمیر پر ظلم ہو رہا ہے جو پاکستان والی سائیڈ ہے کہ انڈیا والی سائیڈ جو ہے انڈیا والی سائیڈ پر ہے انڈیا والی پاکستان جو ہماری کشمیر ہماری جو ہیں بہنیں بچوں پر ظلم کرے جا رہے ہیں کہ ہم سے برداشت نہیں ہو سکتا ہم وہاں تو نہیں جا سکتے مگر یہ ہم کر سکتے ان کے لیے دعائیں بہت زیادہ ہیں چلے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ انڈیا کے کشمیر کے سائیڈ کی بات کر رہے ہیں اگر بات کی جائے پاکستان کے ازاد کشمیر میں بھی آج ہڑتال ہے وہاں پر لوگوں کے پاس آٹانی روٹی نہیں ہے ان کی بات آپ لوگ کیوں نہیں کر رہے ہیں جی بھئی ہم ان کی بھی بات کر رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے وہ بھی بہت اچھے لگتے ہیں یہ نہیں ہے ہم بیسے وہ بھی کر رہے ہیں وہ انڈیا کے قریب تھے لیکن یہ بہت قریب ہے وہ بھی ہمارے لیے بڑا بر ہی ہیں ہم ان کے لیے بھی ویسے آواز اٹھائیں گے جو ان کے لیے اٹھا رہے ہیں انشاءاللہ چلے آپ سے بات کرتے ہیں آپ کا تعلق کس مدرسے سے ہے ہمارا تعلق انساء اسلامی کی انسیٹیوٹ سے ہے انسیٹیوٹ سے ہے آپ کا کیا موٹے پانچ فریویر کو آپ کو لگتا ہے کہ بھارت کشمیر کے اوپر ظلم کر رہے ہیں میں بھارت کو کھلے عام کہتی ہوں ہے حق ہمارا آزادی ہم لے کے رہیں گے آزادی ہم چین کے لے گے آزادی تو کیسے نہ دے گا آزادی تیرا باپ بھی دے گا آزادی اگر ترقی کے اعتبار کے بات کرے تو انڈیا کا کشمیر پاکستان کے کشمیر کو کروز کریا وہاں پر بہت زیادہ ترقی ہو رہی ہے میڈیکل یونیورسٹی ہے کالیج ہے انٹرنیشن ائرپورٹ ہے ریلویز ہے سب کچھ ہے تو پھر آپ کے ظلم کی بات کرتے ہیں ہم ہی ظلم کی بات کرے جو اتنے سالوں سے کشمیر فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے ہمارے حکمرانوں میں اتنی غیرت وہ مر چکی ہے وہ غیرت کہ وہ اتنی ایک لفظ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے مسلمان بائی بہن ماں باپ سب وہاں پر ہے اور وہ کچھ نہیں کہہ سکتے اگر غیرت بکتی بازاروں میں تو ہم ضرور اپنے حکمرانوں کے لیے لے لیتے لیکن افسوس کی بات ہی ہے کہ غیرت نہیں بکتی کشمیر انڈیا کا جمعین کشمیر کہتا ہے کہ پاکستان تو خود کو مسئلوں سے نہیں نکال سکتا ہماری مدد یہ کیا کرے گا تو اسی وجہ سے یہ ہمارے حکمرانوں کی وجہ سے آج جو ہم پر انگلی اٹھا رہے ہیں یہی اس کی وجہ ہمارے حکمران ہیں کیونکہ غیرت ہی نہیں ہے اگر ان میں غیرت ہوتی تو آج کشمیر فلسطین پر ظلم نہ ہوتا کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان ہے حق ہمارا آزادی ہم لے کے رہیں گے ہم چھین کے لیں گے آزادی تو کیسے نہ دے گا آزادی ترہ باپ بھی دے گا آزادی دوستو یہ پاکستان کی مہلائے کہہ رہے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان تو سب سے پہلے آپ اپنے پاکستانیوں اور بیچارے آجاد کشمیر کے لوگوں کو دو بکتی کی روٹی دے دو تب جا کر کہیں آپ یہ نارے دینا تو زیادہ اچھا رہے گا ویسے بھی کشمیر تو بھارت کا ہی ہے اور بھارت کا ہی رہے گا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کشمیر میں کس ٹائپ کا ظلم ہو رہا ہے جس کے لئے آپ نکلے ہو کس ٹائپ کا ظلم ہو رہا ہے وہاں پر جی ان پر کتلہ غارت کا ظلم ہو رہا جا رہا ہے ان کے کوئی پتہ نہیں ان کے ماں کے سامنے ان کے بچے کو اٹھایا جا رہا ہے ان کے جو والدین ان کو ان کے بچے تچھنا چاہ رہا ہے آپ کہتے ہیں وہاں پر تو بھی جی ٹوانٹی میٹنگ پوری دنیا کے جو ہے پرائم منسٹر وزیراعظم کشمیر کے انہوں نے کہا کہ جمہو این کشمیر کا محول تو بہت پور امن ہے نہیں مسلمانوں کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا ان کو صرف باقی فیسلیٹیز پوری کی جا رہی ہیں کشمیر کہہ رہا ہے پاکستان کے ساتھ نہیں جانا کیونکہ نا کشمیر میں جو ہے ساری فیسلیٹیز ہیں لیکن وہاں پہ نظامی الہی نہیں ہے جب نظامی الہی وہاں پہ نہ ہو تو کچھ مسلمان کے امن میں نہیں پاکستان میں نظامی الہی ہے نظامی الہی جماعت اسلامی کی وجہ سے آئے گا کہ جب ہم اس کو اوٹ دیں گے تبی نظامی الہی آجا گا انشاءاللہ آج کا مقصد کشمیر کو ازادی دلانا ہے ازادی بھی دلانا ہے انشاءاللہ وہ مسلمان کا جو خطہ ہے وہ انشاءاللہ مسلمانی خطہ بنے گا اور یہ جو ہے وہ پاکستان کا حصہ انشاءاللہ وہ پاکستان آجا یہ کہہ رہا ہے کہ کشمیر پاکستان آپ کے بینر کا کیا مقصد ہے یہ بتائیں میں یہ بتاؤں کیا بتاؤں بھارت تیرے ہاتھ میں وہ لکیر نہیں کشمیر تیرے باپ کی جاگیر نہیں تو بھارت کے لیے آپ ایسا بول رہے آپ نے کشمیریوں کو ایک تفعہ سنے کہ کشمیری کیا چاہتے ہیں کشمیری یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا ان کا ازاد ہو جائے ان کی سیٹھی ہے بھارت ہم نے کب سے بھی کیوں یہ بھارت کی سیٹ نہیں ہے کیوں بھارت تو کہتا ہے کہ کشمیر آپ نے ہمارا لیا آپ کیا تھی آپ نے لیا یہ مسئلے کا حل کہیں پاکستان کہنا تو پاکستان ہم کیوں بھارت کو دیں بھارت کی سیم وہ نہیں آنا وہ پاکستان کہتا ہے کشمیر بھارت کہیں پاکستان کا حصہ ہے مسلم ہے وہ وہ دیکھو جو بھارت سے دیکھ رہے ہیں انہیں بتاؤں ان کو بس یہی جو بھارت سے دیکھ رہے ہیں تو آپ اپنے پچھلی اپنے کلینڈر کو اس کو آپ پیچھے جا کے دیکھیں جب ان کی آزادی کا ہوا تھا تو مسلمان کے حق میں آیا تھا کشمیر لیکن انہوں نے اپنا حق جدا کر اس کو آدھا اپنے حصے میں اور آدھا پاکستان کو دے دیا پاکستان میں دیکھے ہڑتالے اور یہ ازاد کشمیر کے روڈ آج لوگ راج روڈوں پہ ان کے پاس آٹھ ٹانی روزگال نہیں یہ قومی سوا کو اللہ تعالی نے کتنے نعمتی اس سے زیادہ اللہ تعالی نے ہمیں چھار موسمیں دیئے ہمیں ذرخیر زمینیں دیئے کیوں نہیں ہو سکتا جب نہ اہل حکمران تم نہیں ہو سکتا جب اہل حکمران آجیں گے اچھے حکمران سب کے لئے روڈی روڈی ہر چیز اویلی بلو گی کشمیر میں دو جب پندرہ گست آیا کشمیریوں نے بھارت کے جھنڈے اپنے گھروں پہ لہرائے اور پاکستان کو کھلا جواب دیا کہ یہ کشمیر آپ کا نہیں ہو سکتا لیکن آج پانچ فروری میں آپ پھر بار بار یہی نعرہ لگاتے ہیں کشمیر ہمارے مجبور ہی کیا گیا ہے اس لئے تو وہ جنڈے لہرہ رہے ہیں دوستو یہ پاکستان کی مہلہ کا رہی ہے جمعور کشمیر کو لوگوں کے تیرنگا پھائرانے کے لئے مجبور کیا جاتا ہے لیکن اسے کہاں یہ پتا ہے کہ پورے بھارت ورس میں چاہے وہ جس دھرم سے تعلق رکھتا ہو وہ تیرنگے کو اپنے جان سے بھی زیادہ مانتا ہے تم لوگ کیونکہ نارے باجی ہی کرتے رہ جاؤ گی کسی دن یہ آج آد کشمیر بھی بھارت کا حصہ بن جائے گا باقی آپ کا کیا کانہ ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا ملتے ہیں ایک جی چی نیکس ڈی اکسر ویڈیو میں